وہی عمر جو پہلے مارتے تھے غریبوں کو وہی فاروق امیر المومنین بنے چیرے پہ نکاب پہنے گلی سے گزر رہے ایک بڑی اممہ پریشان بیٹھی عمر روک گئے غلام سے کہنے لگے بڑی پریشان لگتی حضور پوچھ لیتے فرمایا اممہ اندر آ جائیں اممہ کہنے لگے جاؤ دوڑوں اپنا کام کرو کہا تیری میربانی آنے دے جب زید کی تو کہنے لگے آ جاؤ عضرت عمر اندر گئے نکاب ہے چیرے اممہ کیوں پریشان ہو کہنے لگی عمر سے بڑی شکایت کیا ہوا کہنے لگی بھولی بھی ہو بیوہ بھی ہو بےولاد بھی پچیس دینار کا کرزہ چڑ گیا تین دن ہوگئے روٹی نہیں کھائی عمر امیر المومنین ہے اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا عضرت عمر کہنے لگے عمال عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے تو مدینے کی وہ پوڑی عورت بھی جانتی تھی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے اممہ عمر کو کیا بتا کہ تو اس حال میں ہے تو وہ اممہ بولی کہنے لگی کیا کہا تم نے عمر کو پتا نہیں تو عمر بجا کے میرا پیغام دے دو کہ حکومت چھوڑ دے اس کے حوالے کرے جو غریبوں کا پتا رکھ سکتا ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو بانہ کر کے سائیڈ پہ ہو گیا بول تو پتا رکھ نہیں سکتا تو کیوں حکومت کرتا ہے آپ کے غلام کہتے ہیں اممہ دوڑ لگا کے بار نکلے کھانا پکا پکایا گھر سے لائے پچیس دینار بھی لائے دو بوریاں ناج کی کندوں پہ رکھ لی غلام کہنے لگا حضور مجھے دے دیں برمایا وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا حضور میں نہیں اٹھا سکتا عمر لائے اس بڑی اممہ کو بچیس دینار دیئے دو تین مینے کا راشن دیا کھانا کھلایا یہاں تو جس کا دو چار سو ووٹ ہو اسے اے کوئی سردار جودری پوچھ لے غریبوں کو کون پوچھتا ہے لیکن جب ملاد کا انقلاب آتا ہے پھر غریبوں کی عزت بڑھتی ہے حضرت عمر اممہ کے پیروں میں بیٹھ گئے کہنے لگے اممہ چل عمر کو میری خاطر معاف کر دیں اممہ نے ایک لفظ کا تو آپ کے غلام کہتے ہیں عمر کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا لیتنا عمر آج روئے اممہ کہنے لگی میں کوئی نہیں معاف کروں گی میں تو پوڑی ہوں کسی وقت بھی بلاو آئے گا جب میں مروں گی نا نبی پاک میری قبر میں آئیں گے تو میں عمر کی شکایت لگاؤں گی میں کہوں گی معبوبہ میں غریب نہیں مجبور پریشان آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس نے میرا حال نہیں پوچھا آپ کے غلام کہتے ہیں عمر اس طرح روتے جیسے بچہ بھلک کے روتے کہنے لگے اممہ اس طرح نہ کرنا عمر بڑا کمزور ہے وہ بڑا کمزور ہے وہ یہ شکایت نہ لگانا عمر بڑا مارا ہے حضور کا سامنا نہیں کرسکے عمر کہنے لگی نہیں میرا دوکھی بڑا ہے میں عمر کی شکایت لگاؤں گی حضرت فاروق کے عظم منت کرنے لگے تو بڑی کہنے لگی چل تیری خاطر عمر کو معاف کیا حضرت عمر کہنے لگے مجھے لکھ کے دے اممہ کہنے لگے تم لکھ دو میں سائل کر دیتی ہو حضرت عمر نے لکھا پلاں بنتے پلاں عمر سے نراز تھی پھر عمر نے راضی کر لی وہ اممہ دستخط کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شہر خدا آگئے حضرت عبداللہ ابن مسعود آگئے رضی اللہ تعالی عنہما اندر آتے ہی کہنے لگے عمر یہاں کھڑے ہو میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا ہوں وہ ملک شام کے کچھ سفیر ملنے آئے اممہ فٹا فٹوٹ ہوئی آئے یہ عمر تھا عمر کے سامنے کہتی رہی پھر عمر کہنے لگے نا اممہ تو وعدے پہ قائم رہے تو نے جو کیا ٹھیک کیا سائن کر اممہ نے دستخط کیے تو حضرت عمر حضرت مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم مخط دے کے کہنے لگے علی گواہ کے سائن آپ بھی کر دو عبداللہ بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو جب سائن کر گئی کر دیے تو حضرت عمر نے رکا لپیٹا اور حضرت علی کو دے کے کہنے لگے علی مجھے امید ہے میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں جب میں مر جاؤں تو یہ رکا میرے کفر میں رکھ دینا میرے نبی نے اگر پوچھا عمر میری امت کا کیا کر کے آئے ہو تو میں رکا نکال کے عرض کروں گا مولا ایک بڑی اممہ نراز تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں